موسیقی سر ہمیں بتائیے گا اس ڈپارٹمنٹ میں کتنے سٹوڈنٹس انڈرول ہوتے ہیں اور آپ کون سے پروگرامز آفر کر رہے ہیں ہمارے پاس تقریباً 800 پلس انٹیک ہوتا ہے ہمارے پاس بی ایس کے پروگرامز ہیں اے ڈی پی کا پروگرام ہے ماسٹرز کے پروگرام ہے ایم فل بھی ہے اور پی ایس ڈی بھی ہے اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا یہ جتنے پروگرامز آپ آفر کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو ان کا آگے سکوپ کیا ہے سٹوڈنٹس کون کون سے فیلڈ میں جا کے سر کر سکتے ہیں دیکھیں انگلیش لینگویج جو ہے وہ فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی ہماری سوسائیٹی میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ شاید بہار کے کنٹریز میں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی ہمارے پاس امپورٹن ہیں تو ہمارے جتنے بھی میجر کمپیٹیٹیو اگزامنیشنز ہوتے ہیں سی ایس اس ہے پی ایم ایس اس طرح کے اگزامنز ہیں ایون کے بینکنگ سیکٹر میں جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں ہمارے پاس سے تو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسی یونیورسل ایڈکیشن ہے کہ جو ہر فیلڈ کے اوپر ہمارے پاس ایڈکیشن میں ہیں ہمارے پاس جو فورن سرویسز میں ہیں ہمارے پاس جسٹرک مینجمنٹ گروپس میں سے ہیں جو بچے سی ایس اس کر کے گئے ہیں بینکنگ سیکٹر میں ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ ای کومرس میں ہمارے بہت سٹوڈنٹس ہیں فری لانسنگ میں ہمارے پاس بہت سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ جو بچے انگلیش جن کی وہ اچھی ہے وہ بہت اچھی کانٹنٹ رائٹنگ کر سکتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک چھوٹا سا موڈیول شروع کیا ہے جو کہ بیسکلی میڈیا سے ریلیٹ کرتا ہے تو میڈیا میں بہت سکوپ ہے ہمارے سٹوڈنٹس کے آپ نے اس دپارمنٹ میں کیا سوچ کے دمیشن لیا ایکچولی میں ہمارے پاس بہت سوڈنٹس ہیں اور اس حرمت سے کیا سوشل سروٹوں کیا اس حرمت سے کیا مجھے دیگری ایسی دوگری بہت سوٹی بہت سوڈنٹس ہیں تو کیا یہ دپارٹمنٹ ان تمام امیدوں پر پورا ہوترہ ہے کیا آپ کو فائدا ہوئے ہے؟ Yes, somehow that it actually fulfilled my basic purpose and my basic things. So I will try my best to do the masters in English linguistics so that I can do the research work in English linguistics and English literature. I came here to study English because I am desirous of doing CSS and as far as the cooperation or the qualification or the abilities of teachers are concerned they are very nice, very cooperative and they behave or treat me specially, they give me special attentions and I am grateful for these things to them. Obviously first we all are confused but rather gradually after time I think I made a best choice after choosing this department. I am not confident I can speak English, I can interact with anyone while speaking in English or there are many opportunities while using this degree or this program. Basically you can do CSS while you enter in this department your English will gradually improve and you will be fluent in English and that will help you in CSS because most of the student here wants to do CSS, wants to make their parents proud while becoming AC or DC and that's also my choice. I also want to be a CSS officer. Yes Sir. I have been sitting at BSA MLT Medical Lab in the UK where I study at Haripur University. What does it mean to me? I was going to study the link in English because when I got admission that I was not sure that this is my passion. نہیں ہے تو کیونکہ اس لئے میں نے آگے سی ایس ایس کرنا تھا اس لئے میں نے بی ایس انگلیش میں ادھر بیز ایڈیو میں انگلیش دیبارٹمنٹ میں امیشن لیا ہے اور ادھر میری فیوریٹ پرسنیلیٹی جو لیٹریچر کیا ہے ڈاکٹر حیدر علی گردیزی اور الحمدللہ میری سی ایس ایس کے حوالے سے میں مسرہ میں سروجبین جتنے ٹیچرز نے پڑھائی ہے ہماری افیکٹیو طریقے سے ادھر سی ایس کی تیاری ہو رہی ہے ایسے اکی سی ایسی kostی ہے تو أٹھ سی ایس چند نسخ ہے نے جوتی ہی اپنے من بڑے اسے تخريfact اجز tengo قصہfléri بھی آپ رہنے میں سdim کا fiz Tight suf کو savaающی بیادائید پر ہیں اگر امoup و اغ怎麼樣 حόσہ دیکھ misinformation خانه ساتھ میں اس کا خانہ داخل خانہ ساتھ میں تھے وہ 똑같 جسچ پر لگتھ جا 2 Indigenous پاس وقت اور اجاز ساتھ میں آپ lokle意 met上رض اور 그냥 آپ کو کل کرتے کی جстрой اور اگر حال اجاز باس پوچ่ mushroom آپ یہاں کی لیبریری سے کیا کیا فائدے اٹھا رہے ہیں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو ہمیں باہر سے نہیں ملتی بہت ساری ایسی فکشنز کی بکس ہیں نون فکشن بکس ہیں جو آپ عام تکانوں پر نہیں لے سکتے تو وہ بکس آپ اس لیبریری میں آگے آسانی سے لے سکتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں تو کوئی بھی ایسا ٹوپک جو باہر نہیں مل رہا وہ آپ اس لیبریری میں مل جاتا ہے بہت ساری سٹورنٹس ہیں بہت ساری سکیلز ہیں بیسیکلی جب آپ انگلیش کی طرف آ جاتے ہیں تو موسٹلی سٹورنٹس کا موٹیو ہوتا ہے تو دو سیس سی ایس ایس کمیونکیشن سکیلز اس کے لیے اچھی ہونی چاہیے آپ کا کونفیدنس اچھا ہونا چاہیے تو یہاں آ کر آپ کی اندر کونفیدنس انکریز ہوتا ہے آپ کا ٹیچرز کے ساتھ انفریکشن باقی ٹیچرز کے مقابلے میں زرہ مکلیف ہوتا ہے آپ سائنس کے سٹورنٹ ہیں آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں آپ جو سائنس کی بات کرتے ہیں آپ انگلیش کے سٹورنٹ ہیں آپ اپنے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں آپ ہر چیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے نوول کے اندر سائنس ہے فکشن ہے نون فکشن ہے مارکسیزم ہے ایچ این ایفری ٹم ڈیٹیس ریلیٹی ٹو دو ورل ملہ لیٹریچر بسیکلی پوری دنیا کو کور کر رہا ہے تو یہاں کے سٹورنٹ کا جو ٹیچرز کے ساتھ کومیونکیشن ہوتی ہے وہ بہت مکلیف اور زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو باقی دپارٹمنٹس کے جو سٹورنٹس ہوتے ہیں تیرے ریبا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا کیا گول ہے آپ اس ڈگری کے بعد کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ سی ایس ایس یہاں لیبریری کھلتے ہی سٹورنٹ کا سلطلہ پڑھائی کا جاری ہو جاتا ہے اکثر سٹورنٹ ایشو بھی کراتے ہیں سرکولیشن بھی شروع ہوتی ہے بیٹھ کے سٹیڈی بھی ہوتی ہے جب کلاسیں ہوتی ہیں تو وہ پڑھائی میں کلاسوں میں چلے جاتے ہیں اور یہاں دوسرے شہروں سے بھی ریسرچ کے لیے ہمارے پاس سٹورنٹ آتے ہیں ہمارے پاس تیسیز بھی ہیں جو تیسیز بھی یہاں ریسرچ کے وہ دیکھتے ہیں کوئی ڈاٹا ہی کھٹا کرتے ہیں یہاں سے اور اسی طرح تقریباً چار بجے تک یہی سلسلہ جاری رہتا رہا ہے اور یہاں تقریباً کوئی دس ہزار کے قریب بکس موجود ہیں ہر سال یہاں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نئی بکس بھی خرید دی جاتی ہیں میرا ماسٹر ماس کام کا ہے 96 to 98 ماشاءاللہ اس وقت تو جو ہے نا یہ دپارٹمنٹ چھوٹا تھا آج تو مجھے دیکھ کے سن کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دپارٹمنٹ اتنا گروہ کر گیا ہے کہ ویب ٹی وی کے نام سے انہوں نے جو ہے نا اصل روح تو یہ ہی تھی اور شہدہ صاحب جو چیئرمین ہیں ماشاءاللہ انہوں نے دپارٹمنٹ کو بڑا آگے لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں ڈپارٹمنٹوں کو بہت زیادہ ترقیت آتے ہیں آمین جی ناظرین جیسا کہ آپ وزٹ کرے تھے ڈپارٹمنٹ آف انگلیش کا جہاں کے سٹاف اور مختلف سٹوڈنٹ سے آپ کی بات کروائی اور ڈپارٹمنٹ کا مکمل انوائرمنٹ دکھانے کی بھی کوشش کی ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس کو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ مختلف ایکٹیوٹیز بھی کروائی جاتی ہیں ان کی صلاحیات کو نکھارنے کے لئے اس کے ساتھ اپنے محضبان شکریر سلطان کو دیجئے اجازت دیکھتے رہے گا بیزیڈیو ویب ٹی وی اللہ نگے باندھ